ہم ایک چھوٹی سی فوکس کو دیکھ رہے تھے جو کہ ایک چٹان کے گنارے پر لٹکی ہوئی تھی اور وہاں سے گرنے والی تھی اس کے بعد ہمیں ایک چھوٹا بچہ دکھایا جا رہا تھا جو کہ فوکس کو اس مسئبت میں دیکھ کر اس کی ہلپ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اسی بچہ بھی لیتا ہے لیکن اسے بچاتے بچاتے ایکسیڈنٹلی وہ بچہ خود پہاڑی سے لٹک گیا تھا یہاں فوکس بھی اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ اس کام میں کامیاب نہ ہو پائی تھی اور اس کے ہاتھوں نے صرف بچے کے ہاتھوں کو زخمی ہی کیا تھا اس کے بعد ہم دیکھتی ہیں کہ اب وہ بچہ پہاڑی سے نیچے گر چکا تھا اور وہ فوکس اس بچے کے ہلپ کرنے کے لیے فوراں پہاڑی کے نیچے جاتی ہے لیکن جب وہ کوئی رسپونس نہیں کرتا تو اب فوکس دکھی ہو چکی تھی اور اس کا آسو اب بچے کے زخمی ہاتھ پر گیتا ہے اور یہی سے مووی کا سینٹ کٹ ہو کر ہمیں پانسو سال پات کا سینٹ دکھایا جاتا ہے جہاں ہم بہت سے فوکس کی سولز کو انسانی شکلوں میں دیکھ رہے تھے یعنی ایسا کہہ سکتے ہیں کہ امت کی بولی کے اندر فوکس کی سولز تھی وہ ساری ینگ فوکس کی سولز ایک خاص جگہ پر اکٹھے ہوتی ہیں جس کا مقصد آپ کو ایمورٹی لینے تھا یعنی وہ اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہتے تھے کہ کبھی بھی موت ان تک نہ آئے یعنی وہ کبھی نہ مر اور اب یہاں پر ہم ایک اور فوکس سولز کو دیکھ رہے تھے اس کے پاس ٹکٹ نہیں تھی اسی لیے وہ ٹیمپل کے اندر نہیں جا سکتا تھا اس کے اندر ناچان کی وجہ سے جہاں وہ بھی اتاس تھا وہیں اس کے دوست بھی اس کا مزاق اڑا رہے تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا اور اب یہاں پر انٹری ہوتی ہے نائنگ جیل فوکس کی جو کہ کچھ ہی دیر میں ایک اور مین میں ٹرانسفارم ہو چکا تھا اور وہی ان فوکس سولز کے ٹرائب کا چیف تھا چیف ان سارے فوکس کو بتا رہے تھے کہ فوکس سولز کو پاورفل ہونے کے لیے اور ایمورٹل ہونے کے لیے ایک خاص اپجک کی ضرورت ہوتی ہے جسے الیکسر آف سولز کہتے ہیں جو کہ ان کی ہومن موڈیز کے اندر پایا جاتا ہے وہ لوگ اب اپنا ریچول پرفارم کرنا شروع کرتے ہیں اور بہت سی فوکس ٹیلز کے پاس ان کی ہومن موڈی کے اندر سے انہیں بلیک الیکسر ملتا ہے یعنی وہ چیز جو انہیں پاور دے گی لیکن بلیک الیکسر ان کے کسی کام کا نہیں تھا جبکہ ان میں سے ایک لڑکی جس کا نام ازی ہے اسے رنڈ الیکسر ملتا ہے جس سے وہ فائف ٹیل فوکس میں چینج ہو چکی تھی یعنی اب وہ بہت زیادہ پاورفل ہو چکی تھی فوکس نائن ٹیل فوکس میں ٹرانسفورم ہو جاتی ہے اور نائن ٹیل فوکس کو سب سے سٹرونگسٹ فوکس مانا جاتا تھا اس کے ساتھ وہ اور من یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ بائیڈ الیکسر ہزاروں سال بعد ایک مرتبہ کسی کو ملتا ہے جس سے وہ نائن ٹیل فوکس میں ٹرانسفورم ہوتے ہیں جس کے بعد ہم وہاں پر ساری فوکس سولز کو ایک بہت پاورفل سٹون کے آگے دیکھ رہے تھے اور اس سٹون نے اصل میں انہیں ان کے امیشنز دینے دے ادھر ہی ہم زبارہ اس فوکس سولز کو دیکھ رہے تھے جس کے پاس اس ٹیمبل میں آنے کی ٹکٹ نہیں تھی پر وہ کسی نہ کسی طرح اس ٹیمبل میں پہنچ گیا تھا اور وہ بھی اب اس میجیکل سٹون کے آگے اپنا ہاتھ کرتا ہے تاکہ اسے بھی کوئی مشن اسائن کیا جائے چاہے اس کے ہاتھ پر باقی سٹوڈنٹس کے طرح پوری بات نہیں لکھی گئی تھی لیکن پھر بھی وہ اس بات پر خوش کہ چلو کچھ تو لکھا گیا ہے اور اب اس سیمنی کے بعد چیف اسے ایک سائٹ پر لکھا جاتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ پر جو لکھا گیا ہے تمہیں پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس بات کا وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں پتا اور وہ اسے کہتے ہیں کہ تم نیکس مند نائنڈیل فاکس من سکتے ہو جب بات سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا لیکن یہ خوشی اس کی چند سیکنٹی ہی تھی جب چیف اسے بتاتا ہے کہ وہ مزاق کر رہا ہے جبکہ اس کے ہاتھ پر جو لکھا گیا تھا اس کا یہ مقصد بالکل بھی نہیں تھا چیف اسے بتاتے ہیں کہ اسے کبھی بھی کوئی الیکسنٹ نہیں مل سکتا جس کا مطلب ہے وہ کبھی بھی ایمورٹل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کے پاس کسی قسم کی پاورز آ سکتی ہیں اور ساتھ ہی چیف اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی اصل شکل میں واپس نہیں آنا چاہتے تو تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہوگا اور اب اسے اس کام کے لئے چیف ایک نائف بھی دیتے ہیں جس کو لینے کے بعد اب تھرٹین یعنی یہ فوکس سول اپنا الیکسر ڈھوننے چلا جاتا ہے اور جاتے جاتے وہ چیف سے ان کا خاص سٹون بھی چورا کر لے گیا تھا اور اس کے جانے کے بعد اب چیف اس کے لئے بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ انہوں نے تھرٹین جیسے بہت سے سٹوننٹس کو اپنا الیکسر ڈھونتے ہوئے مرتے دیکھا تھا اور وہ اپنی ایک آدمی کو تھرٹین کا زیادہ رکھنے کے لئے اس کا پیچھا کرنے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ اتنا زیادہ پاورفل نہیں تھا کہ وہ اپنا الیکسر ڈھونڈ سکے اس کے بعد ہمیں دوبارہ تھرٹین کو ایک ہوتل پر دکھایا جا رہا تھا وہ یہاں ایک گاؤں میں تھا جہاں پر ایک آدمی جس کا نام زی جن ہے وہ ایک آدمی کو ڈھونتے ہوئے نظر آتا ہے وہ سب لوگوں کو اس آدمی کا سکیچ دکھا کر اس کے بارے میں پتہ کر رہا تھا اور ایسا ہی کرتے کرتے زی جن تھرٹین کے پاس پہنچتا ہے لیکن تھرٹین کیوں کے کھانا کھا رہا تھا اس لئے اس نے اس آدمی کو پوری طرح اگنور کر دیا تھا اور جیسے ہی وہ آدمی تھرٹین سے دور جاتا ہے تو وہ میجیکل سٹون جو وہ چیف سے چرا کر لیا تھا وہ تھرٹین کو بتاتا ہے کہ اس کا الیکسر نہیں گئی قریب ہی ہے اور تھرٹین اب اپنا کھانا چھوڑ کر اس کی تلاش شروع کر دیتا ہے اب وہ ایک پریسٹ کے پاس پہنچتا ہے وہ اول پریسٹ لوگوں کو علاج کر رہا تھا اور اس کام کے لئے وہ اپنی پینٹنگز کے اندر دیمنز کو کیچ کرتا تھا اور ان کا پلٹ نکال کر وہ لوگوں کو ٹھیک کیا کرتا تھا جس طرح ابھی اس نے ایک بچے کو ٹھیک کیا تھا اور یہاں یہ دیکھتے ہوئے تھرٹین کو دوبارہ زائچن ملتا ہے جو کے پہرے بھی اسی ہوتل میں ملت چکا تھا زائچن جیسے ہی پیچھے مو کرتا ہے تو زائچن کے ڈانکی سے ڈر جاتا ہے اس کی بدأ سے اسے اب غصہ آ گیا تھا اسی لئے اس نے ڈانکی کو اپنا پاؤں مانا تھا لیکن اس کام سے ڈانکی کو بھی غصہ آ گیا تھا وہ پیچھے سے جا کر تھرٹین پر اٹیک کرتا ہے اور اسے ہوا میں اڑاتے ہوئے اپنے اوپر بٹھا کر وہ اسے وہاں سے لے کر چلتا ہے کیونکہ ڈانکی اب تھرٹین کو سبق سکھانا چاہتا تھا اسے زائچن پر ایک میجک کرتا ہے جو میجک اس کی پروٹیکشن کرے گا جبکہ جنگل کے درمیان میں اب ہم تھرٹین کو دیکھ رہے تھے جہاں ڈانکی نے تھرٹین کو وہاں پر گرا دیا تھا اور خود وہاں سے بھاگیا تھا اب اتنے میں یہاں پر زائچن آتا ہے وہ تھرٹین سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اسے اس کا ڈانکی واپس کر دے لیکن تھرٹین کے پاس تو اصل میں ڈانکی تھا ہی نہیں اسے لیے وہ زائچن سے بچ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اب زائچن بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا اب بہت دیر بھاگنے کے بعد وہ جنگل کے بلکل درمیان میں آ چکے تھے اور دونوں ہی بہت زیادہ تھک چکے تھے وہ لوگ وہاں پر بیٹھ کر کر دیر سانس لیتے ہیں اور اپنے پیچھا دیکھتے ہیں جہاں پر انہیں ایک ٹیمپل نظر آیا تھا اور یہاں پر آ کر اب اس میجکل سٹون نے تھرٹین کو بتایا تھا کہ زائچن ہی وہ آدمی ہے جو اسے اس کا الگزر دلوا سکتا ہے اور ساتھ ہی اسے یہ بھی پتا چلا تھا کہ زائچن گورمنٹ جاپ کے لیے ایک اگزام دینے والا ہے اسی لیے وہ زائچن کے ساتھ اب اچھا پیٹھاؤ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے پرومس کرتا ہے کہ وہ صحیح سلامت اسے شہر لے جائے گا جس کے بعد زائچن تھرٹین کو بتا رہا تھا کہ وہ آدمی جو اس پینٹنگ میں ہے جس کو میں تلاش کر رہا ہوں وہ اصل میں میرا بڑا بھائی ہے اور یہ ٹونکی بھی میرے بڑے بھائی کا ہی ہے اور اصل میں وہ بھی یہی اگزام دینے کے لیے آئے تھے اس کے بعد ہم رات میں تھرٹین کو دیکھتے ہیں کہ وہ زائچن کو مارنے والا تھا لیکن تب ہی وہاں پر وہ آدمی آتا ہے جس آدمی کو فاکس سولز کے چیف نے تھرٹین کا دھیان رکھنے کا کام دیا تھا وہ آدمی اسے زائچن کو مارنے سے منا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو مارنے سے اچھا تم اسے ایک ایسے جگہ پر لے جاؤ جہاں پر اسے کوئی امید نہ ہو بچنے کی اور وہ بہت ہدا در جائے اور اب نیکس دیکھ ہم اس جگہ پر ایک ڈنکی کو دیکھ رہے تھے جہاں پر تھرٹین اور زائچن نے سٹے کیا تھا اصل میں وہ بھی ڈنکی نہیں تھا وہ تو اصل میں تھرٹین کا گارڈ تھا لیکن اسے دیکھتے ہی زائچن بہت زیادہ خوش ہو چکا تھا اور اس ڈنکی کے ملنے کے بعد وہ دونوں مل کر شہر کے لیے سفر شروع کرتے ہیں اور انیکسپیکٹڈ لی وہ دونوں بہت اچھے دوست بن چکے تھے پھر کافی سفر تیر کرنے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ میں پہنچتے ہیں جہاں پر بہت سے سکولرز اس شاپ کی تیاری کر رہے تھے جس شاپ کی تیاری زائچن بھی کر رہا تھا اس ایکیڈمی میں پہنچ کر وہ لوگ ایک رات میں ہی رہنے کا ڈی سائیڈ کرتے ہیں اور رات میں زائچن کو یہاں پر ایک فراغ دکھتا ہے جو کہ ہر چنک پر زمین پر گولڈ چھوڑ رہا تھا اسے دیکھتے ہی تیاریڈ کو اب لالا چھا گئی تھی اور وہ اس کا تب تک پیچھا کرتا ہے جب تک وہ فراغ اسے اس ایکیڈمی کے اونر تک نہیں لے آتا اس ایکیڈمی کا اونر ایک پول کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اچانک اس مونڈ میں سے فراغ کی تک مکن کر تیاریڈ کر اٹیک کر دیتی ہے اور اسے اپنے ساتھ پانی میں کھینچ لیتی ہے جبکہ یہاں پر ہم زائچن کو بھی دیکھ رہے تھے جس کا سامنا اب ایک بہت بڑے فراغ سے ہوا تھا وہ اسے کسی نے کسی طرح بچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تب ہی یہاں پر اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تھائیٹین بھی آ جاتا ہے اور کسی نے کسی طرح وہ جیسے ہی فراغ کی ٹنگ سے بچتے ہیں تو فراغ اب ان کے اوپر اپنی پھوک سے اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ توفان کی طرح ارتے ہوئے دور جا کر گرے تھے وہ لوگ اس فراغ سے چھپتے چھپتے ایک جگہ پر آ جاتے ہیں لیکن وہ زیادہ دیر فراغ سے نہ بچ پائے تھے اور اب تیرٹین کے اوپر فراغ اٹیک کرتے ہوئے اسے اپنے اندر انگلف کر لیتا ہے اور زائچن یہ دیکھ کر وہاں سے بھاگ گیا تھا اور اب ہم پر ریویل ہوا تھا کہ اصل میں یہ فراغ کوئی ڈیمن نہیں ہے بلکہ تیرٹین اپنے گارڈین کے ساتھ مل کر زائچن کو ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا اور اب یہاں پر دوبارہ زائچن اپنے فراغ کی ہیلپ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں آگ لے کر آیا تھا جس کی وجہ سے وہ دونوں دوبارہ فراغ میں ٹرانسفارم ہو گئے تھے وہ یہاں پر اپنے فراغ کو بچانے کے لیے آ گیا تھا اور جیسے ہی وہ فراغ اپنی ٹنگ کو باہر نکالتا ہے زائچن کو بھی اپنے اندر کھینچنے کے لیے تو وہ فراغ کی ٹنگ کو ہی آنگ لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پورا مو جل گیا تھا اور اس کے ریزرٹ میں اس نے تھرٹین کو اپنے مو سے باہر پھینک دیا تھا جس کے بعد اب ہم ان لوگوں کو بورٹ پر سفر کرتا ہوا دیکھ رہے تھے اور یہاں گارڈین تھرٹین سے کہتا ہے کہ ہمیں کونگ شہر جانا چاہیے جہاں پر ایک ایسی لڑکی ہے جو تمہیں تمہارے الیکزر کا کلر بتا سکتی ہے اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر وہ بیٹھتے دونوں باتیں کر رہے تھے وہاں پر زائچن بھی ایک دم سے آ گیا تھا جسے دیکھتے ہی وہ گارڈین پانی میں جم کر دیتا ہے اور ایک ڈنکی میں ٹرانسفارم ہوتے ہوئے دوبارہ ان کی بورٹ میں چھڑ جاتا ہے اس کے بعد تھرٹین اب زائچن کو اپنی اصلیت بتاتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ وہ ایک فوک سول ہے اور یہ بات سن کر زائچن اب بہت زیادہ ڈر چکا تھا لیکن یہاں پر تھرٹین اس سے پرومس کرتا ہے کہ وہ اسے نہیں کھائے گا جس کے بعد زائچن بھی خوشی خوشی اس پر ٹرسٹ کر کر پاہن کلتا ہے اور اس کے سارے زخموں پر میڈیسن لگاتا ہے اور اب ہم ان لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے جہاں پر زائچن تھرٹین کو بتا رہا تھا کہ وہ ہمیشہ سے ڈاؤنر نام کی ایک شخص کو ملا جاتا ہے جو کہ اس کا رول موڈر ہے اور ان باتوں کے دمیان ہم آخر کار ان دونوں کو ان کے دیسٹینیشن یعنی کونگ سٹی میں دیکھ رہے تھے اور یہاں وہ لوگ ایک ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر بہت ہی پیاری پیاری لٹ ان کا ویلکم کرتی ہیں اور یہاں اس جگہ کے اندر تھرٹین کو اپنا گارڈین ایک عورت کے شکل میں نظر آیا تھا اور وہ لوگ زائچن کو یہاں پر اس لئے لے کر آیا تھے کیونکہ زائچن سے تھرٹین کو اپنا الیکسر ملنا تھا یعنی وہ چیز مل رہی تھی جس سے وہ بہت پاورفر فوکس من سکتا تھا اور جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ الیکسرز کے کچھ کلرز ہوتے ہیں جن کے اکارڈنگ ہی انہیں پاور دی جاتی ہے تو یہ لڑکی اصل میں زائچن کو دیکھ کر تھرٹین کو اس کے الیکسر کا کلر ہی بتانے والی تھی یہاں دو لوگ آ کر زائچن کو یہ کہہ کر یہاں سے لے جاتے ہیں کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے اور اب زائچن پہنچتا ہے اسی لڑکی کے پاس جس کا میں پہلے ذکر کر رہی تھی اس کا نام یین جن تھا اور وہ بہت ہی خوبصورت تھی وہ زائچن کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن زائچن اس کے قریب جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس طرح کرنے سے وہ زائچن کے قریب جا کر الیکسر کا کلر معلوم کرنا چاہتی تھی لیکن جیسے ہی وہ اس کے پاس جاتی ہے تو کوئی میجکل پاور اس نے وہاں سے بہت دور دکیل دیتی ہے اور یہ اصل میں نہیں پاور تھی جو کہ پریسٹ کے میجک سے زائچن کے اوپر آئی تھی یہاں زائچن کو فیل ہوتا ہے کہ وہ ینگ لین سے پیار کرنے لگا ہے اسی لیے وہ اسے شادی کے لیے پرپوسٹ کر دیتا ہے لیکن ینگ لین اس کی باتوں میں بلکل بھی انٹرسٹر نہیں تھی بلکہ وہ اس کی باڈی کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کی باڈی کو سکین کر رہی ہو اور کیونکہ زائچن کے اوپر پریسٹ نے ایک میجک کیا ہوا تھا اسی لیے وہ اس کی باڈی سے کچھ بھی نہیں دیکھ پائی تھی اور جب یہاں پر زائچن سوچ آتا ہے تو وہ تھرڈین کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اسے زائچن کی باڈی پر کچھ بھی نظر نہیں آیا اسی لیے وہ انہیں ان کے الیکزر کا کلر نہیں بتا سکتی اور نیکس سین میں اب ہم ینگلن کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے تھے اور اس بارے میں ہمیں پتا چلا تھا کہ اصل میں ینگلن کے سول ایک فلاؤر کے اندر ہے اور یہ فلاؤر اس کے گارڈین کے پاس ہے اور وہ اس کی سول کو اپنے اکارڈن کیپچر کرتا ہے اس کے بعد سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زائچن مہا پر پہنچ گیا تھا جہاں پر اسے اگزام دینا تھا اور یہاں پر بھی سب لوگوں سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھ رہا تھا لیکن کوئی بھی اس کو نہیں بھیجان پا تھا وہ خود کو اگزام کے یہ ریڈی کرتا ہے اور اب باقی کنڈیٹس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اگزام شروع ہو گیا تھا ان کا پیپر بہت زمبہ تھا جو کہ آدھی رہا تک چل رہا تھا اور یہاں اب ایک کنڈیٹس کو فیل ہوتا ہے کہ اس نے یہاں پر ایک خوص دیکھا ہے وہ سب کو اس بارے میں بتا لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور کیونکہ اس کے باتوں سے سب لوگ بسٹریکٹ ہو رہے تھے اسی لیے اس آدمی کو تو باہر نکال دیا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پر ینگ لینڈ کو دکھا جاتا ہے یعنی وہی لڑکی جو تھرٹین کو اس کے الیکزر کا کلر بتانے والی تھی وہ ایک ہی چھٹکے میں تھرٹین کی باڈی سے اس کے سول کو الہتا کر دی ہے وہ تھرٹین کو بتا رہی تھی یہ اس سٹوڈنٹ کے کہنے کے اکارڈنگ یہاں پر اصل میں ایک گوست تھا اور اس گوست نے یہاں پر بہت سے سٹوڈنٹس کی سولز کو کیپچر کر لیا ہے اور ان سٹوڈنٹس کے اندر سائچن بھی ہے یعنی لینڈ تھرٹین سے کہہ رہی تھی کہ یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے اس ٹائم میں تمہیں الیکزر مل سکتا ہے وہ کہتی ہے کہ کیونکہ سائچن کی باڈی میں اس کی سول بھی نہیں ہے اس لیے تو آسانی سے سائچن کو مار کر اس کی باڈی سے اپنا الیکزر نکال سکتے ہو اور اب یہاں پر ہمیں سائچن کو دکھا جا رہا تھا جس کو گوست کی شکل میں اس کا بھائی ملا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ کہہ پاتا اس کا بھائی ایک ایول گوست میں چینج ہو جاتا ہے اور یہاں پر اب سائچن کے ہیلپ کرنے کے لیے اس کا فرنگ تھرٹین آیا تھا خلال کے تھرٹین سائچن کو وہ اپنے الیکزر کے لیے مار بھی سکتا تھا لیکن کیونکہ سائچن دل کا بلکل بھی برا نہیں تھا اور وہ اپنی دوستی کو بھی بچانا چاہتا تھا اسی لیے وہ اب سائچن کے ہیلپ کر رہا تھا اسے مارنے کے بجائے لیکن سائچن کی اس ہیلپ سے سائچن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہ دونوں ہی ایک عجیب و غریب ٹراب پر پھنچ جاتے ہیں اور اس ٹراب کے اندر اب سائچن کو کہیں دوڑ لے کر جایا جا رہا تھا جبکہ سائچن کے بھائی کے بارے میں ہمیں پتا چلا تھا کہ یہ ایکزیم جو کہ سائچن بھی دینے آیا تھا اور ہمیں مووی میں پہلے بھی بتایا چاہ رہا تھا کہ سائچن کا بھائی بھی اسی ایکزیم کی تیاری کر رہا تھا اور اسی ایکزیم کو دیتے ہوئے وہ اسی ایکزیمنیشن ڈوم میں ہی مار گیا تھا اسی وجہ سے وہ یہاں پر ایک ایول ہوسٹ پر چینج ہو گیا تھا یہاں پر 13 پر ایک اور ایول سپیرٹ اٹیک کر دیتی ہے جبکہ زائی جن کی سولز زائی جن کا اپنا بھائی ایبزورپ کرنے لگا تھا لیکن یہاں اچانک ایک میچک ہوتا ہے اور زائی جن کے بھائی کو اپنا پاسٹ رہا جاتا ہے اور اسی پاسٹ کو دیکھنے کے وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو بھی پہچان لیا تھا اور وہ اب اسے چھوڑ چکا تھا جس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ 13 اور زائی جن کی سولز ان کی باڈی میں واپس آ چکی تھی اور یہاں پر زائی جن 13 سے کہتا ہے کہ اب تم نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا تم میرے پیچھے الیکزر کے لیے آئے ہو اور اسی کے ساتھ زائی جن کہتا ہے کہ اگر تم اس کے لیے آئے ہو تو ٹھیک ہے میں تمہیں اپنی جان قربان کر کر الیکزر دینے کے لیے تیار ہوں لیکن اب 13 کو یہ نہیں چاہیے تھا بلکہ 13 ینگ لن کو فری کرنا چاہتا تھا اور یہاں ہم پر ینگ لن کی اصل سچائی ریویل ہوتی ہے اور ہمیں پتا چلا تھا کہ وہ ایک لڑکی بہت ہی خوبصورت گوست ہے اور گوست پڑھنے سے پہلے وہ لڑکی ایک اورفن تھی یعنی اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا اسی لیے لوگوں نے اس کا بہت غلط استعمال کیا جس کے نتیجے میں اس نے اپنی زندگی سے تنگ آ کر اپنے آپ کو ہی ختم کر لیا تھا اور مرنے کے بعد وہ ایک ایسے گوست میں چینچ ہو گئی تھی جو گوست انسانوں کا دل کھایا کرتے تھے اور اپنی بیوٹی کو پریزرف کرنے کے لیے یعنی برقرار رکھنے کے لیے وہ لوگوں کا بلٹ بیا کرتی تھی اور اب ینگ لین کے سچائی جانے کے بعد زائی جن تھرٹین کی ہیلپ کرنے کو مان جاتا ہے یعنی اب وہ ینگ لین کو ان سب چیزوں سے فری کرنا چاہتا تھا اسی لیے وہ ینگ لین کے پاس جاتا ہے اور اسے پرپوس کرتا ہے لیکن ینگ لین یہاں اسے اپنی وہی سچائی بتاتی ہے جو سچائی اس کے بارے میں تھرٹین نے زائی جن کو بتائی تھی لیکن زائی جن ابھی بھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور آخر کار ینگ لین بھی زائی جن کے ساتھ جانے پر تیار ہو جاتی ہے اور وہ لوگ بھا کر ایک بلش تک آتے ہیں جہاں پر تھرٹین آل بیڈی ان کا انتظار کر رہا تھا لیکن ینگ لین کو یہاں پر ایک غلط فہمی ہو گئی تھی اور وہ یہ تھی کہ تھرٹین ابھی بھی زائی جن کو مارنا چاہتا ہے لیکن ایسا تو کچھ پہ نہیں تھا اور اب وہ زائی جن کو بچانے کے لیے تھرٹین پر اٹیک کر دیتی ہے اور یہاں زائی جن ینگ لین کو تھرٹین سے بچانے کی کوشش کرتا ہے جس کے ساتھ یہاں پر ایک اور فوکس ٹیمن کی انٹری ہوتی ہے جس نے اپنے ساتھ ہی تھرٹین کو بچانے کے لیے ینگ لین پر اٹیک کر دیا تھا زائی جن چلدی سے تھرٹین کو چھوڑ کر ینگ لین تک آتا ہے لیکن اب جنگلن کو بچانا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ بلکل مرنے والی تھی اور مرتے مرتے جنگلن سائی جن کو بتاتی ہے کہ وہ بھی اس کو اتنا ہی پسند کرتی ہے جتنا وہ اسے کرتا تھا جس کے بعد وہ ایک سموک بن کر غائب ہو چکی تھی کیونکہ سائی جن کو اپنی زندگی میں پہلے بار کوئی پسند آیا تھا اور ساتھ ہی اب اسے اس بات کا غصہ بھی تھا کہ عمرشہ سے تھرٹین سائی جن سے جھوٹ بولتا آیا تھا اور اب وہ جا کر تھرٹین بر اپنا سارا غصہ نکال دیتا ہے اس کی باتیں سن کر اب تھرٹین کو بھی سچ میں گرد فیل ہو رہا تھا اسی لئے وہ بھی اپنے آپ کو مائنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو مار پاتا اس کے پیچھے ایک پیپر اپیر ہوتا ہے اور اچھانک سے تھرٹین اس پیپر کے اندر غائب ہو جاتا ہے جس کے بعد ہم پر ڈیویل ہوا تھا کہ اصل میں وہ پیپر مووی کے سٹارٹ میں دکھا جانے والے فاکس ٹرائب کے چیف نے ہی بھیجا تھا تاکہ وہ تھرٹین کو بچا سکے اور چیف یہاں پر تھرٹین کو بتاتے ہیں جب یہ فاکس پہاڑی سے گرنے لگی تھی تو اسے بچانے والا بچہ اصل میں زائجن ہے تھا یہ نہیں ہے مووی کے سٹارٹ میں دکھا جانے والے سین کی بات ہو رہی ہے جس میں فاکس کی طور پر وہاں پر تھرٹین تھا اور وہ بچہ جو فاکس کو بچا رہا تھا وہ اصل میں زائجن تھا اور چیف اب اسے بتاتے ہیں کہ اصل میں زائجن کے باڈی کے اندر وائک ٹریکزر جو کہ تھرٹین کو بہت پاورفل بنا سکتا ہے جس کے بعد ہمیں کافی عرصے بات پرسین دکھا جاتا ہے جہاں پر زائجن اب تھرٹین کو ڈھون رہا تھا اور آخر وہ اپنی کافی کوششوں کے بعد تھرٹین کو ایک فورسٹ میں ڈھون لیتا ہے اور اس سے اس رات کے لیے معافی مانگتا ہے جس رات اس نے غصے میں تھرٹین کو بہت بری باتیں کہہ دی تھی اور اب زائجن تھرٹین کو پاورفل کرنے کے لیے اسے الیکزر دینے کے لیے اپنے ہاپ کو کورپان کر دیتا ہے اور جیسے ہی زائجن اپنی باڈی کے اندر سے الیکزر نکالتا ہے تو اصل میں اس پر ریویل ہوتا ہے کہ اس کے سامنے تھرٹین دیلی بلکہ تھرٹین کے شکل میں تھرٹین کا وہ گائیڈین تھا اور وہ تھرٹین کے شکل میں اصل میں وہ الیکزر دینے کے لیے آیا تھا کیونکہ اسے چیپ سے پتا چلا تھا کہ زائجن کے پاس وائٹ الیکسر ہے اور وہ اب 13 سے پہلے وہ الیکسر لے کر پاورفل ہونا چاہتا تھا لیکن اس کے ہاتھ میں جاتے ہی وہ الیکسر بلیک ہو جاتا ہے جس کے بارے میں میں نے مووی کے سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ بلیک الیکسر ان کے کسی کام کا نہیں ہوتا اسی لیے 13 کا گارڈین اس الیکسر کو وہاں پھینک کر واپس چلا جاتا ہے اور جیسی ہی یہ سارا واقعہ اصل 13 کو پتہ چلتا ہے تو وہ غصے میں یہاں تک پہنچتا ہے اپنے فرینڈ کی جان کا بدلہ لینے کے لیے اور یہاں آتے ہی وہ اپنے گارڈین سے لڑنے لگیا تھا لیکن کیونکہ 13 کا گارڈین ایک سکس ٹیل فاکس تھا اسی لیے وہ 13 سے زیادہ پاورفل تھا اور اس نے بہت آسانی سے 13 کو مار گرائیا تھا اب مرتے ہوئے 13 اپنے فرینڈ زائجن کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اور سوچتے سوچتے اس کا ہاتھ اس الیکسر تک لگتا ہے جو کہ زائجن کے باڈی سے نکلا تھا اور حیرت انگیز طور پر وہ الیکسر اب وائٹ الیکسر میں چینج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے شاو بیر نہ صرف زندہ ہوا تھا بلکہ ایک پاورفل نائن ٹیل فاکس میں چینج بھی ہو گیا تھا اور اب وہ اس وقت کا سب سے پاورفل فاکس بن چکا تھا اور اب جیسے ہی وہ اپنے گارڈین کو جان سے مانے والا تھا تب ہی اسے زائجن کا خیال آتا ہے جو کہ چاہتا تھا کہ ترٹین ایک اچھا فاکس بنے اور وہ اب گارڈین کو زندہ چھوڑ دیتا ہے جس کے بعد یہی سے سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں دوبارہ زائجن کو دکھایا جا رہا تھا یہاں تھوڑی کن فیلم یہ ہے کہ زائجن تو پہلے مر چکا تھا اور وہ واقعی میں ہی مر گیا تھا لیکن اس کے زندہ ہونے کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ ترٹین نے اپنی ساری امورٹلٹی زائجن کو زندہ کرنے میں لگا دی تھی اور اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے فاکس میں چینج کر دیا تھا جس کے بعد سے زائجن اور ترٹین کی شکل میں وہ چھوٹا سو فاکس دونوں اب ہمیشہ مل کر خوشی خوشی رہ رہے تھے جبکہ دوسری طرف اب ہمیں ترٹین کے گارڈین کو دکھا جا رہا تھا جو کہ ایک پیپر میں قید ہو گیا تھا اور ہم پر ریویر ہوا تھا کہ اصل میں ایجزیمنیشن ہال میں جو بہت سے سٹوڈنٹس کی موت ہوئی تھی وہ اسی فاکس دیمن کی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ وہ فائٹ الیکسے لینا چاہتا تھا لیکن کیونکہ اس کی سول پری تھی اسی لیے اسے کبھی بھی فائٹ الیکسے نہیں مل سکتا تھا جس کے بعد اس موویی کا کنکرون یہ نکلا تھا کہ پرائی کی ہمیشہ ہار ہوتی ہے اور اچھے لوگ ترٹین اور زائجن کے طرح ہمیشہ پوش رہتے ہیں جس کے ساتھ یہ موویی اینڈ ہو جاتی ہے موسیقی